ساتھ بجے آٹھ بجے مجھے فون آتی ہے گھر سے کہ آپ کے دکان سے چوری ہو گئی ہے افسوس ہوتا ہے یار اس دنیا میں بہت افسوس ہوتا ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں یار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویور کیا اللہ خیریت ہے ٹھیک ہو امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے تو میری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے میرا اصل نام جو ہے عبد الرحمان ہے اور چینل کا نام آپ کو تو معلوم ہے اور ٹیٹل تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا تھامنیل دیکھ لیا ہوگا میری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے میں ایک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والاگ بدقسمت بچہ میں یوٹیوب پہ دیکھتا تھا کہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ انہیں چینل بنائے ہوئے ہیں اور پیسہ کمارے ہیں میں نے بھی سوچا کہ کیوں نے چینل بنا لیا جائے پیسہ آئے گا پیسہ کمائیں گے تو بدقسمتی سے میں نے بھی ایک چینل بنا لیا تو اسی طرح چینل تو بن گیا تو ویڈیو بناتا رہا لیکن ویڈیو ریش نہیں ہو رہی ویڈیو ویرل نہیں ہو رہی تو ہمیں کون ویرل کرتا ہے ہمیں کون دیکھتا ہے آپ کو معلوم معلوم تو ہے ویرل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملکل کیا بتا ہوا آپ کو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے تو اسی طرح میں ویڈیو بناتا رہا دو سال تقریبا لگاتار میں نے ویڈیو بنائی تو اس ویڈیو بناتا رہا لیکن ویرل نہیں ہوئی تو میرے آپ کا سبسکرائب بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ویوز نہیں آ رہے ہیں اس لئے تین چار ماہ سے میں تین چار ماہ یا چھے ماہ سے میں ویڈیو پلوڈ نہیں کر رہا ہوں تو یہ ہوا کہ میں نے ایک دکان کھولی تھی موبیل ایزی لوڈ کی جو میرے پیجے پرانے ویور ہیں ان کو تو معلوم ہوگا میرا کہ میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا دکان کھولی تھی لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ تقریبا نو آٹھ نو مہینے وہ دکان ماشاءاللہ چلی اچھی چلی الحمدللہ تو اس کے بعد میرا جانا ہوا کراچی میں کچھ سمان لینے کے لئے تو میں گیا پیچھے ایک بندہ چھوڑ کے گیا تھا تو میں جیسے کراچی رات کو پہنچا تو صبح سات بجے آٹھ بجے مجھے فون آتی ہے گھر سے کہ آپ کے دکان سے چوری ہو گئی ہے تو ایک مرتبہ تو مجھے بہت جھٹکا لگا میں نے انہاللہ پڑھ لیا تو میں نے محسوس ہونے نہیں دیا کسی کو بھی دوستوں کو اپنے کو نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا بس پریشان بھی نہیں ہوا بس لوگوں کے ساتھ اسی خوشی مزاق کرتے ہوئے میں تو پھر واپس آ گیا اس کے بعد میرے لئے اور کوئی چہرہ نہیں تھا تو ایک دکان کی آفر آئی کہ آپ آج ہمارے پاس جگہ ہے دکان کے لئے تو آپ دکان چلاو میڈیکل اسٹور تو آپ کو تنخواہ ملے گی تقریباً دس پندرہ دن سے میں اس پہ لگ گیا دس پندرہ دن میں فارق بیٹھا رہا تو دکان پہ لگ گیا تقریباً چار پانچ ماہ میں نے اسی دکان پہ کام کیا تو بہرحال جس نے چوری کی اس کو میں نے معاف کر دیا اللہ کے نام سے جس نے بھی چوری کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور دے گا اس کے بعد میری میں نے دکان سے چھٹی لی جس پہ میں کام کرتا تھا میڈیکل پہ میں چلا گیا کراچی کہیں جوپ ڈونڈنے کے لئے کوئی اچھی جوپ مل جائے اور ٹائمنگ بھی کم ہو اور پیسہ بھی زیادہ ہو پندرہ دن تک میں کراچی رولتا رہا گھومتا رہا ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا دوستوں کو بولتا رہا لیکن نہیں ملی ایسی کوئی جوپ نہیں ملی کراچی میں تو میں واپس آ گیا واپس آتا ہی تقریباً دس پندرہ دن تک میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا تو اس کے بعد ایک اور جو کیافر ہوئی مجھے جو ابھی تک میں الحمدللہ کنٹینیو کر رہا ہوں تنخواہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اچھی تنخواہ ہے تو میں نے آپ کو دکان کے بارے میں نہیں بتایا کہ آج آپ کو بتا رہا ہوں جو پیچھلے ویور ہیں ان کو تو معلوم ہوگا میرے دکان کا لیکن کیا کریں بہت افسوس ہوتا ہے اس دنیا میں بہت افسوس ہوتا ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں کس کو جلن ہوگی یا کچھ بھی کیا چلو خیر ہم نے تو اس کو معاف کر دیا اب اس کا ذکری کیا کرنا تو بات یہ چل رہی تھی چینل تو ہم نے بنا لیا لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی اس کا ریزن یہ ہے کہ کبھی ہمارے پاس موبیل نہیں ہوتا موبیل ہوتا ہے تو پیکج نہیں ہوتا پیکج ہوتا ہے تو ٹیم نہیں ہوتا بس یہی وجوہات ہیں اور کچھ نہیں ہیں اور چینل پہ کام کرنے کے لئے بندے کو جو ہے نا تیم بھی ہونا چاہیے اور موبیل بھی ہونا چاہیے میرے پاس تو دو دو مہینے تین تین مہینے تک کبھی کبھی موبیل نہیں ہوتا ہے اب تو میرے پاس تقریباً تین مہینے تک میرے پاس موبیل نہیں تھا اپنا کیپورڈ والا موبیل میں چلا تھا واتسپ اور فیس بک یوٹیوب چلنے کے لئے میرے پاس موبیل نہیں تھا اب الحمدللہ جوب سے اتنے پیسے آگئے لیکن موبیل تو میں نے لے لیا دس پندرہ آزار والا آپ کوالٹی بھی کیمرہ کی دیکھ رہے ہوں گے بہت گھٹی ہے کوالٹی ہے اس لیے آج ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں بس اس کو ویرل کریں اس کو لائک کریں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آہندہ بھی ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھوڑی بہت تو اس لیے دعوں کی درخواست ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی کامیاب کرے ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آہندہ بھی ملاقات ہوگی اسلام علیکم